السلام علیکم ویورز آپ سب کا استقبال ہے میرے یوٹیوب چینل ہیدر آبادی ماجیک آف میکنگ پر اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر اگلی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملے آج ہم بنانے والے ہیں زیرے کی چٹنی یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس کے لئے لیں گے ہم 50 گرام املی اس کو ہم بینہ نکال کر چھے سے ساف کر کر دھو کر بھیگا لیں گے 1 ٹی سپون ہم لیں گے نامک 1 ٹی سپون ہم لیں گے لال مرچ 15 ہم لیں گے لائسن کی کلیاں 1 ٹی سپون ہم لیں گے زیرا 2 ٹی بل سپون ہم لیں گے ککنگ آئل بگار کے لئے لیں گے ہم 4 سوکھے لال مرچ قری پتے 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی سپون رائی اور 3 سے 4 لائسن کے کلیاں اب چلیہ ہم بنانا شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں دال لیں گے زیرا اور لیسن یہ تین سے چار دن تک آپ اچھے سے سٹور کر کے بھی اسے کھا سکتے ہیں یہ ہر سبجی کے ساتھ اچھی لگتی ہے دیکھئے اب ہم اسے تھوڑا سا پیسنے کے بعد دیکھئے اب ہم اس میں دال لیں گے ہماری املی لال مرچی پاوڈر نمک دیکھئے اسے بنانے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن بہت ہی ٹیسٹی بن کر ریڈی ہوگی دیکھئے ہم نے اسے بھی پیس لیا ہے اس طرح سے اب ہم اسے بگار لیں گے ہماری چٹنی بن کر ریڈی ہے دیکھئے ہماری کڑائی گرم ہو چکی ہے اب ہم اس میں دال لیں گے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں دال لیں گے رائی اور زیرا لو فلیم پر ہمیں اسے رائی کر لینا ہے دیکھئے ہمارا بگار بھی اچھے سے ہو گیا ہے اب ہم اس میں دال لیں گے کری پتے لیسن اور لال میرچ ہم اسے بھی اچھے سے فرائی ہونے دیں گے آپ کہیں ٹرائیول کر رہے ہیں تب بھی آپ یہ چٹنی بنا کر ٹیفن میں لے جا سکتے ہیں دیکھئے ہمارا بگار ہو چکا ہے اب تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد ہم ساری چٹنی اس میں دال دیں گے آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی کمنٹ کر کر ضرور بتانا اور یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنا انشاءاللہ پھر ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ